ایک ادار کا لشکر اور مکہ کی عورتوں نے سیبر اتر دیئے اپنے کنگن اپنے ہار اور دیکھیں وہ جہل کے بولی لو ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کو آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو تو پھر مدینہ کی عورتیں آئیں یا رسول اللہ ہم غریب ہیں مال تو نہیں ہیں مگر اٹھارہ سال کا لال لے جائیے اور اسلام کو بچا لیجئے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے بھائی کیا ہو گئی تقریر پوری بیٹھ جاؤ رمال والے بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ ہاں اب جو یہ کھڑے ہیں ادھر اگر یہ بیٹھ جائیں تو سبحان اللہ میں بڑی دعائیں دوں گا ان کو سبحان اللہ بڑی محبت آپ کی بیٹھ جاؤ حضور سے بولو سبحان اللہ مذکر آگے بولو سبحان اللہ کھڑا سا بیان کر دوں دل لگا کے بولو سبحانaring ادھر والے بولوھ تمہار سبحان اللہ اب لگا محفل ہو رہی ہے یہ حضور کی محفل ہو رہی ہے میرے سرکار کتنے khush ہو رہے ہوں گے غلام بیٹھے ہیں ارے آپ آئے تھوڑی ہے آپ کو حضور نے بلایا ہے پورے گورک پر میں آپ ہی تھوڑی بچے ہو یہ میری بہنے بیٹیاں جو آپس میں بات کرنی دھیان سے سنیں ان کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب ایک ہزار کا لشکر چلا ہے اور ادھر میرے نبی پاک کے پاس کتنے لوگ ہیں تین سو تیرہ نبی پاک نے فرمایا ادھر ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے بدبخت یہ کہتا ہے کہ اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا اور جب وہ وہاں سے چلا ہے تو نبی نے مکہ مدینے میں اکھٹا کیا اپنے سیابہ کو اور وہ اکھٹے ہوئے انسار و مہاجرین ان کے پیٹوں پہ جو ہے نا ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں انہوں نے کھجور کی گھٹلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں رمضان کا مہینہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں بولو میں نے مکہ چھوڑا مدینے آ گیا ہم مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں اسلام کے چراغ کو مچا دیں بجا دیں گے مگر فانوز بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجے جسے روشن خدا کرے میرے نبی نے فرمایا بتاؤ وہ مدینے کی طرف چل رہے ہیں بولو کون کون میرے ساتھ چلے گا تین سو تیرہ اکھٹے ہو گئے ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ لبائی ہم تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے نبی نے فرمایا سوچ لیا آپ لوگوں نے پہلے سوچ لو آپ کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں کتنے گھوڑے دو ان کے پاس سو گھوڑے ہیں آپ کے پاس ساتھ تلوارے ہیں ان کے پاس ایک ہزار تلوارے ہیں بولو چلو گے سیابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو پاک جائے گی امت مصنفہ کی ہے جان دے دیں گے سبحان اللہ اللہ حضور یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے میرے آقاب پر قربان دیں میرے بچہ بچہ مدینہ کا قربان ہو جائے گا حضور ہمارے بچوں پہلے ہماری لاشو پہ سے لوگ گزریں گے پھر ہمارے پیغمبر کی طرف آئیں گے میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہاں رہے میرے امام کیا سنت تضاد کا شیر کہا ہے ذرا اور تو کریں ایک طرف مصر ہے ایک طرف مدینہ ہے ایک طرف حسن یوسف ہے ایک طرف حسن سرکار ہے ایک طرف عورتیں ہیں ایک طرف مرد ہیں ایک طرف انگلیاں ہیں ایک طرف سر ہیں ایک طرف بے اختیار انگلیاں کٹ رہی ہیں عورتوں کا پتہ نہیں ہے کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں اور ایک طرف جانبوچ کے سر کٹائے جا رہے ہیں اور ایک طرف بیس پچیس پچاس جتنے انگلیاں کٹی تھی کٹ گئیں اب سلسلہ ختم مگر ایک طرف تسانسل پر قرار ہے امام حسین سے لے کے خاضی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیس سو تیرہ چلے ہیں میں آپ کچھ تو چاہیے ہونے لڑنے کے لیے یہ حضور کے دیوانے میرے سرکار کے عاشق ایسے کسی کے عاشق ہو سکتے ہیں میں حضور ہم چلنے کے لیے تیار ہیں میرے نبی نے فرمایا چلو چلو اب سنو انہیں لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا تو کھجور کی ڈنڈیاں دلوا دی گئیں لو یہ کھجور کی ڈنڈیاں اب تین سو چھے لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہیں کھجور کی ڈنڈیاں آپ سات لوگوں کے ہاتھ میں تلوارے ہیں اور ان تلواروں کے یہ آپ کی تاریخ بتا رہا ہوں جو بھول چکے ہو آپ یہ وہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو تین سو تیرہ لوگوں میں تین سو چھے لوگوں کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈی اور ساتھ کے ہاتھ میں تلواریں مگر کھجور کی ڈنڈی آ کے ہپلیس ہو جاتے جذبہ ختم ہو جاتا ارے کھجور کی ڈنڈی کوئی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے مگر صحابہ کے حوصلے دیکھو انہوں نے کھجور کی ڈنڈی ایسے گھمائی مدینہ میں جیسے ان کے ہاتھ میں تنڈی نہیں ہے کوئی ایٹم بمب آ گیا ہے اور مدینہ کی کلیوں سے گزر رہے تھے یہودیوں نے کہا باگل ہو گئے مسلمانوں یا دماغ سے فارغ ہو ارے کبھی کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے تو اس سے آبا بولے سنو یہودیوں نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے بروسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی سرکار پر ہے نعرہ تبی آئے 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 سبحان اللہ یا رسول افسوس یہ ہے یہ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں بیٹھ جائیں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سنو ادھر بولو زور سے بولو سبحان اللہ ادھر والے بولو زور سے بولو سبحان اللہ ادھر آپ لوگ کمزور پڑھ رہے ہو زور سے بولو آپ کے نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے زور سے بولو سبحان اللہ ادھر والے بھی بولو سبحان اللہ مسکرہ کے بولو اب ادھر دیکھو میرے نبی کے غلام چلے ہیں ایک سو ستر کلومیٹر ہے بدر کا میدان اور آج بھی بدر کے میدان میں جلی لفظوں میں قرآن کی یہ آیت لکھی ہے آج بھی جا کر کے کوئی بھی دیکھ لے کہ بدر کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے وہ کونسا بدر ہے کہ تین سو تیرہ ایک طرف کھڑے کتنے بولو تین سو تیرہ اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں ادھر وہ صبح کو اٹھے ہیں ایک ہزار لوگ جنہوں نے پوری راہ شرابے پی ہیں جنہوں نے بھنے وے اور میاں انہوں نے بکرے اور اونٹ کھائیں ہیں انہوں نے اونٹ کے گوشت کھائیں ہیں انہوں نے راہ پر شرابے پی ہیں انہوں نے عورتوں کے ناج دیکھیں صبح کو اٹھتے ہیں مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں مزاکیں اڑاتے ہیں کھلی اڑاتے ہیں اور ڈان کستے ہیں ببتیاں کستے ہیں کہتے ہیں یہ لڑنے کے لیے آئیں دیکھو تو ان کے پاس تلوارے تک نہیں ہیں انہیں ایسے مسلنگیں جیسے مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں ویسے مسلنگیں ان کو ایسے انہیں ختم کر دیں گے مسلمانوں کی مزاق اڑانے لگے انہیں فقریں کسنے لگے جب وہ مزاق اڑاتے تھے تو میرے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تھا جہاں مسجدِ عریش ہے حضرتِ سیدنا عبقر صدی کہتے جتنا اُس دن حضور کو روتے دیکھا اتنا ہم نے حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا یہی تو وہ سجدے ہیں جو نبی نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا کرو سارے حالات اللہ تمہارے ٹھیک کر دے گا مگر اب مسلمانوں نے سجدے چھوڑ دیئے میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد میرے پیغمبر کی آنسو اتنے گرتے ہیں حضرت عبقر صدی کہتے ہیں چادر حضور کے کاندے سے نیچے آ جاتی ہیں اتنے روتے ہیں میں چادر پھر اوپر کو رکھ دیتا ہوں مگر نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اتنے کہ بدر کی ریت بھیگنے لگی ہے میں کہتا ہوں یا اللہ کاش میں انسان نہ ہوتا میں بدر کی وہ ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی کی مبارک آنسو گر رہے ہیں میرے پیغمبر کے مبارک آنسو گر رہے ہیں میرے نبی کی آنکھیں میرے نبی کی آنکھیں پرس رہی ہیں کونسی آنکھیں میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہیں ان آیت میں لاکھوں سلام حضور گویا ہیں حضور عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں کس لبوں سے کس لبوں سے پتلی پتلی گلے قس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے میرے پیغبن نے آج رونا شروع کیا ہے اور کیا عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار جو مکہ میں میرے اوپر تکلیفیں آئیں جو میرے اوپر زمظالیں اٹھائے گئے جو میرے اوپر اوٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں بھاری بھاری جو میری بیٹی نے میرے اوپر سے ہٹائیں اور جو میرے اوپر میرے سر کو دبایا گیا میری کردن زور سے دبائی گئی جو میرے سر کو پھاڑا گیا اے میرے مالک جو منڈیوں میں مجھ گالیاں دی گئیں جو چورائے پہ میرے راستے میں کاتے بچھائے گئے جو شیبے ابھی تالے میں میری بیٹیاں نونو دن تک بھوکی رہی انہوں نے پیڑ کے پتے کھائیں اے میرے مالک جو تائف کے میدان میں مجھ پہ ظلم ہوا میرے تایا فرماتے تھے اے شباہت کبھی تو بھول نہ جانا تائف کو میں کہتا تھا ابا کیا ہے تائف تو فرماتے تھے تائف سے عشق رسول بڑھتا ہے اس کو سنا کرو اس کو پڑھا کرو میں کہتا تھا کیا ہے اسی کلومیٹر دور تائف گئے ہیں حضور اور سرکان نے تبلیغ کی ہے سرکان نے میرے آقا نے دعوتی ہے جب دعوتی ہے سرکان نے تو حضور کو اس کے بدلے میں پتھر مارے گئے ہیں اور ایک دو پتھر نہیں پیر اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں حضور بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے اتنے مطر مارے کہ میرے نبی پاک لہو لہان ہو گئے اور میرے نبی کی پڑلیا پھٹ گئی پتھر اتنی زور زور سے مارے گئے کہ پڑلیا پھٹ گئی میرے سرکار کی افسوس ہے کہ مجھے اپنے باپ سے تو محبت ہے مگر حضور سے وہ محبت نہیں ہے مجھے اپنے سرکار سے میرے نبی کی پڑلیا پھٹ گئی حضور کے دونوں مبارک نالین شریف پھیک گئی اور جب پھیک گئی میرے نبی کو حضرت زید بن حرسہ نے اٹھایا اتبار میں ربیہ کا باغ تھا وہاں پر وہ حضور کا دشمن تھا مگر اللہ نے اس کے دل میں بھی رحم ڈالا اس نے اپنے غلام سے کب بہت برا کیا ہے تائف والوں نے لو یہ انگور لے کے چلے جاؤ میرے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے عداس نام کا غلام لے کے آیا حضور کو انگور پیش کی ہے میرے سرکار لہو لہانتے انگور اٹھایا بسم اللہ شریف پڑھ کے موں میں جب انگور رکھا تو اس نے کہا عداس نے آپ بسم اللہ کہاں سے سیکھے سرکار نے فرمے آپ کہاں کے رہنے والے کہا میں نینوہ کے رہنے والا ہوں کہا جہاں کے یونس ہیں وہ غلام بولا ہاں جہاں کے یونس ہیں آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں فرمے میں بھی اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی ہے تو وہ عداس نام کا غلام بولا میں آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں مگر یہاں پر زید بن حرسہ جب بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور میں بھی یہ بات بیان کرتے وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھو تو جب وہ اس نے کلمہ پڑھانا ایک غلام نے تو میرے نبی مسکنانے لگے اتنے پتھر لگنے کے باوجود ایک ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے نبی خوش ہو گئے اللہ اکبر یعنی آج اگر آج تم نماز شروع کرو گے تو کوئی خوش ہو نہ ہو میرے نبی کمبت خضرہ میں خوش ہو جائیں گے اگر آج تم نے کی کا کام شروع کرو گے تم نے کس پیغمبر کو بھلا دیا کس رسول کو بھلا دیا کس پیغبر کو بھلا دیا جس نے اتنے لمبے لمبے فاقع کیے آج میرے نبی بدر کے میدان میں ارز کرتے ہیں میرے مالک جو تائر میں میرے اوپر پتھر مارے گئے جو میرے گھر والوں کو ستایا گیا جو شہب ابھی تعلیم میں مظالم رہے اس سب کے بعد میں نے یہ تنکہ تنکہ کر کے تین سو تیرہ جمع کیے تھے اے میرے مالک انہیں یہ مٹانے کے لیے آئے ہیں اگر میرے ابو بکر یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا بلال یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا امیر حمزہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے اگر یہ میرے غلام مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا اور دیکھ تو کیا ہے بشارت ملی ہے بدنیوں کو ایسی بشارت کسی کو نہیں ملی میرے نبی پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے ہیں اے میرے مالک دیکھ تو میرے غلاموں کو انہوں نے خجور کی گھٹلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں یہ روزے سے ہیں تیرے نام پہ آئے ہیں تلوارے تک نہیں ہیں ان کے پاس خجور کی ڈنڈیا لے گیا ہے یہ مٹھانے کے لئے لوگ آ رہے ہیں اگر یہ مٹ گئے مالک تو قیامت تک تیرے نام پہ کوئی نہیں نکلے گا جب حضور روئے ہیں میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انہائت کا جوڑا دولنمند کے نکلے دعا اے محمد اجابت میں چھکے گلے سے لگایا بڑی ناف سے جب دعا امام اتنا روئے میرے نبی اتنا روئے اچانک سرکان نے سر اٹھایا مسکرائے حد دبقہ صدی کہتے ہیں ہم خوش ہو گئے مولا علی کہتے ہیں اچانک میدان کے کونے میں ہوا چلی اور ریٹ اڑنے لگی میں نے عرض کی حضور یہ کیسی ہوا ہے فرمایا میرا پہلا وزیر جبرائیل زمین پہ اترا ہے علی اور پانس سو فرشتوں کو لے کے اترا ہے اللہ نے اس کو بھیجا ہے اس کے بعد دوسرے میدان میں ہوا چلی اور وہاں سے ریٹ اڑی عرض کی حضور یہ کیا ہے فرمایا میرا دوسرا وزیر میکائل زمین پہ اتر گیا ہے اور وہ بھی پانس سو فرشتوں کو لے کے اترا ہے اب زمین کے دونوں وزیر ابو بکر بھی ساتھ ہیں عمر بھی ساتھ ہیں اور آسمان کے وزیر جبرائیل بھی ساتھ ہیں میکائل بھی ساتھ ہیں فرمایا چلو اللہ کے نام پر نبی نے فرمایا تو چلے ادھر مسلمانوں نے کھجور کی ڈنڈی اٹھائی ادھر انہیں ناز تھا کفار مکہ کو ان کے پاس شمشیر ہے مگر ان کے دنوں انہیں ناز تھا ہمارے پاس نارے تکبیر ہیں کفار مکہ بڑا غرور کر رہے تھے طاقت والے ہیں ان کو غرور تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت والے ہیں کفار مکہ خرور کرتے تھے ناز کرتے تھے ہمارے پاس مال ہے سیابہ کہتے تھے ہمارے پاس آمنا کا لال ہے چلے اور میاں کھجور کی ڈنڈیوں نے جب کمال دکھایا ہے اللہ کے فضل سے اس نے اتنی کھجور کی ڈنڈی نے کبھی سر کاتے اٹھی کھجور کی ڈنڈی پاؤں کٹ دیا کسی کا سر کٹا کسی کا پاؤں کٹا کٹتے رہے گرتے رہے کٹتے رہے گرتے رہے کچھ مرے کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ بھاگے ان بھاگنے والے لوگوں میں امیہ بھی تھا امیہ کو دیکھا بلال نے بلال کے سینے پہ پتر رکھتا تھا بلال کے مو پہ مو سے مارتا تھا امیہ نے جب کھدیب دیکھا بلال نے اس کے سامنے گئے اور جا کے پکڑ کے اس کے مو پہ خوسہ مارا امیہ زمین پہ گرا امیہ نے بلال کو دیکھا بلال نے کابے دیکھتا کیا ہے یہ کوئی بلال کا گھوسہ تھوڑی ہے یہ تو اسلام کا گھوسہ کفر کے مو پہ لگا ہے ہاں 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 کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ستر مارے گئے کفار مکہ پیتیس تین سو بارہ نے مارے اور ہم مولا علی فرماتے ہیں اکیلے میں نے پیتیس مارے کبھی ہم میں تم میں راہتی کبھی ہم میں تم میں چاہتی کبھی ہم بھی تم بیتے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی تم سجدے کرتے تھے اللہ کی رحمتیں اترتی تھی کبھی تم اللہ کے سامنے عورتیں بھی روتی تھی مرد بھی سوتے روتے تھے اور اس سے کہتے تھے بتاؤ ایک گھر میں پریشانی آ جائے پورا گھر سجدے میں چلا جائے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گے مگر سجدوں کی جگہ تعویزوں نے لے لی استغفر اللہ ماز اللہ مہتہ بھی اس کا ممکن نہیں مگر مجھے بتاؤ میرے نبی نے ہر امتی کو ایک ہتھیار دیا تھا وہ تا سجدہ کسی آئٹم بم میں اتنی پاور نہیں جتنا سجدے میں پاور ہے مگر امت سجدے کو بھول گئی آپ کے نعرے مجھے میرے بھائیوں مطمئن نہیں کر سکتے نہیں میرے دل میں بڑا درد ہے ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں سینیما گھر بن گئے اور اس کا یہ جو پکڑی دیکھ رہا ہو یہ اس وجہ سے بندیوی ہیں میں ٹھیک سے غیرت مند نہیں ہوں اگر میں بغیرت بغیرت ہوتا بغیرت نہیں ہوتا تو جنگلوں میں چلا جاتا چونکہ دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک یعنی اس سال کے دسمبر کے مہینے سے لے کے اور مارچ تک صرف بریلی زلے میں چونتیس لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی سات سے ساڑھے سات لاکھ لڑکیاں دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک جا چکی ہیں کسی کے کان پہ کوئی جونی نگلی مجاہد ملت ہوتے تو بے قرار ہو جاتے ہیں مفتی آزم ہوتے تو بے قرار ہو جاتے ہیں کیا کریں اب اس امت کی حمایت ہی نہ رہے دنیا ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریوان فیس بک پہ ایک دوسرے کے لیے گندی پوستیں لکھ رہے ہیں ہم عزتیں اتاننے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری عزت کسی اور نے اتار دی آفر دیے جا رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو مرتدہ بناو ان کا ایمان چھینو اور ہم تمہیں پیسے دیں گے دھائی لاکھ روپے بھی دیں گے دھائی لاکھ روپے دیں گے تم کو ایک مکان دیں گے سرکاری نوکری دیں گے کسی ایک مسلمان لڑکی کو برباد کرو اس کا ایمان چھینو میری بہن جائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی نہیں نہیں ساری امت کی لڑکیاں میری بہن ہیں میں تعلیم کا مخالف نہیں مگر میں ایسی تعلیم پر ایک ہزار بار لانت بھیجتا ہوں ان علماء کے سامنے لڑکی سے اس کا مذہب چھین لیں ان کالجوں پہ میں لانت بھیجتا ہوں جہاں مسلمان لڑکیوں سے چھین لیا گیا جات رکھو جب تک مائے نیک نہیں ہوتی بچے نیک جب تک بہنے نیک جب بہن قرآن پڑتی ہے تو عمر دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے مگر اب بہنوں نے قرآن ارے قرآن چھوڑ دیا ان کے گلوں میں تاویز تو بکریوں کی طرح ہیں مگر قرآن ان کے گھروں میں بلکل بند ہیں قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ اممہ عائشہ فرماتی حضور کی پوری سیرت قرآن میں آج بھی قرآن کو پڑھو خدا کی قسم مجھے کوئی کلام اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا اللہ کا کلام کرتا ہے خدا کی قسم کھاتا ہوں ہر تکلیف میں قرآن نہیں رہ پر جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے میرا رب کلام کر رہے خدا کی قسم امام غزالی کہتے ہیں قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے وہ قرآن تمہارے سینے پر ہی اللہ کی طرح سے آرہا مگر قرآن بند کر کے رکھ دیا مگر ہماری بچیاں ایک دور تھا کہ قرآن پڑھتی تھی ادھر دیکھو میں یہاں پر بڑی گانٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں میرا دامن پکڑ لینا پانس سال کی بچی کے سر پہ دوبتہ رکھ دو پھر اگر کوئی پوری دنیا کی طاقت بچائے گی تو اس کے سر پہ دوبتہ اور اگر پانس سال کی بچی بے حیاء کی طرح ناچی اور تم نے اس کو اسٹیٹس لگایا میری بیٹی ناچ رہی ہے تو تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے بلکہ تیرے گھر میں جہنم کا انتظام ہو گیا تیرے گھر کی خیرت ختم ہو گئی توجہ یہ ایک بچی قرآن پڑ رہی ہے سر پہ دوبتہ ہے مدینہ قرآن پڑتے 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 قرآن پڑتے پڑتے اس کے سر پہ سے دوبتہ ایسے کر کے نیچے کو چلا جاتا ہے اور جیسی نیچے کو جاتا ہے اس کی والدہ کام کر رہی تھی وہ تشریف لاتی ہیں اور اپنی بچی کے سر پہ دوبتہ رکھتی ہے بیٹی کہتی ہے امی جان آپ نے میرے سر پہ دوبتہ کیوں رکھا کہلے گی بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں یہ کون ہے جس سے نانا کے ناراضی کی بات کی جاری ہے یہ وہ لڑکی ہے جس کے بھائی کا ایک بھائی کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے اس کے بابا کا نام علی ہے اس کی ماں کا نام فاطمہ تو زہرہ ہے اور اس کے نانا کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ اکبر زینب کہتی ہے کون نانا تو نانا رو جائیں گے کہاں سیدہ زینب نے سر پہ دوبتہ رکھنے کے بعد رونے لگی حساس باپ کی حساس بیٹی روئی اور روئی اور روئی اور روئی اور روئی اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ سیدہ فاطمہ باپس آنگی کہلے گی بیٹی اب تے سر پہ دوبتہ رکھ لیا اب کیوں روتی ہے میری زینب تو سیدہ زینب کہلے گی میری امی جان میرے نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار ماف کر دیں اگلی بار گردن کٹا دوں گی سر پہ سے دوبتہ نہیں ہٹا ہوں گی میری امی جان کیسے بھی حالات ہو کربلا تیار ہو رہی ہے مدینے میں مدینے میں کربلا تیار کی جا رہی ہے زینب لے ایسے سبق لے کر کے جا اور کربلا کے میدان میں کیا ہوا جب میاں امام حسین کی بہن باہر کو نکلی اللہ اکبر میں کہتا ہوں حسین تو بے مثال ہے ہی ان کی کوئی کیا مثال ہوگی مگر میں ان کی عورتوں کو بے مثال نہ کہوں کہ باہر خیمے کے باہر بچوں کی لاشوں پر گوڑے دوڑ رہے ہیں اور شہروں کی اور ان کے شہر کی کردن نیزے پہ چڑی ہے مگر عورت نے اثر کی نماز میں جھگ گئی ہے عورت نے اثر کی نمازیں پڑھ رہی ہیں اللہ اکبر مجھے بتاؤ اگر خالی یہ نہ کہا کرو کہ حسین کا سجدہ لا جواب ہے میرا ایمان کہتا ہے کہ دونوں باتیں کہا کرو کہ اغدا کی خسم صرف ایک نمونہ نہیں تھا کربلا میں کربلا میں دو نمونے تھے کہ جب حسین نے کربلا میں سر رکھا اور سارے نیزوں کے سامنے بچوں کی شادت کے بعد تو پھر زینب نے بھی خیمے میں سر رکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا میدان میں نماز پڑھتا ہے اور بیٹی موت کے بعد بھی اپنے بھائیوں کی نماز کو نہیں چھوڑتی اللہ اکبر زینب باہر کو نکلی ہے توجہ کرو زینب باہر کو نکلی خیمہ جا رہا ہے اور ان کے اوپر سے سر پہ سے دوبھٹا چھین لیا گیا کیا چھین لیا گیا بولو کیا چھین لیا گیا تو بالوں سے اپنے چیرے کو ڈھک لیا اور پھر اپنے نبی کی طرف کو دیکھا اپنے نانا کی طرف کو دیکھا ہے میرے نانا میں زینب آپ کی نواسی میں نے بچپن میں بادا کیا تاکہ سر پہ سے دوبھٹا نہ ہٹاؤں گی مگر میرے نانا آج مجھے معاف کر دینا میرے نانا مجھے معاف کر دینا میرے سر پہ سے دو بٹا اب کیچ ہی لیا گیا ہے اللہ وہ اکبر بالوں سے پردہ کیا ہے بالوں سے ویسے تو اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں مگر میرا زو یہ کہتا ہے عورتوں کو بڑے بال رکھانے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ جب کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ کوئی صورت نہ ہو کپڑا نہ ہو تو ان کے بال ان کا پردہ کر دیں شاید یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے سیدہ زینب نے اپنے بالوں سے اپنے چیرے کو ٹھکا ہے اور پھر آنے کے بعد اپنے نانا سے عرض کی ہے میرے نانا اپنی بیٹی کو معاف کر دینا اس کے بعد امام علی کی طرف کو دیکھا اور عرض کی اے میرے اببہ اے میرے علی میں وہی زینب ہوں جب چلتی تھی اببہ زینب کوفے میں اور جب کربلا میں تو آپ فرماتے تھے زینب کے پیروں کے نشان مٹاتے ہو جاؤ یا میں مدینے میں چلتی تھی اور آپ کہتے تھے حسن حسین میری بیٹی کے پاؤں کہ نشان مٹاتے ہو جاؤ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے مگر آج آپ کی زینب کے سر سے تو بھٹا چھیل لیا گیا ہے میں کہتا ہوں کربلا سے دو سبق ملے ہیں ایک حسین کا سیٹا نہ چھوڑنا اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ زینب کا پردہ نہ چھوڑنا یہ پردہ اللہ اکبر امام زین اللہ عبدین کہتے ہیں میری پوپی میری پوپی پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کرتی ہیں مکوفے مکہ سے لے کے مکوفے سے لے کے اور شام تک شام سے مدینہ تک مگر کبھی تحجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی کاش کہ میری بیٹیوں کو پتا ہوتا یہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ اوہ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جلزلہ آیا ترکی میں میری بہنیں سن لیں پتا چلا کہ یہاں اندر کوئی ہے انہوں نے جب کاتا پیٹا بلوہ ہٹایا تو پتا لگا اندر کوئی عورت ہے کہ باہر نکل کے آؤ ہم نے راستہ بنا دیا کہ نہیں آؤں گی کہ کیوں کہ میرے پاس تو پتا نہیں ہے تو پتا پہلے اندر چادر بھیجو پھر میں باہر کو آؤں گی کہ کیوں کہ اس وجہ سے کہ ابھی ترکی میں تلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان سلامت ہے اللہ 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 ہم جب کہیں جاتے ہیں تھوڑا سا مائیک مجھے ڈسٹرپ کر رہے ہیں تو پچھو ہے کہ نہیں ہم کہیں جاتے ہیں جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ تعریف کراتے ہیں میں یہ ہوں ان سے ملی ہے یہ یہ ہے ان سے ملی ہے یہ خلا صاحب ہے میں بتاؤں ہم کون ہیں یہ جو تعریف کا ہور لگی بھی ہے میں بتاؤں ہوں ہم جاتے ہیں شادی میں اپنی بہن کو لے کے اپنی بیٹی کو لے کے اپنی بی بی کو لے کے اور شادی میں کسے کسائے کپڑے پہنے وہ دی عورتیں جن کپڑوں کے بارے میں فرمایا گیا آخری زمانے میں عورتیں بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی کپڑے پہننے کے باب وجود چونکہ میں بہت زیادہ شریف گھنڈان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں برہنہ کا ترجمہ بھی کرنا میں ٹھیک نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو تھوڑی زیادہ شرم آ جائے مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں نبی نے فرمایا آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باب وجود برہنہ ہوں گی یعنی پٹنگ کا لباس پہنیں گے پٹنگ کا مگر جب لے کے چلا مرد شادی پہنچا ہے تو اس پہ سب سے پہلے نظر پڑی بیٹر کی جب بیٹر کی نظر پڑی تو اس کی خیرت کہاں تھی اور اس بے غیرہ سے پوچھو یہ بی بی سے پوچھو اس کی بے غیرہ سے تیرا آدمی تو کھر ہوتا ہے اس کے لیے تو نہیں سجدی پھوڑ بانی بیٹھی رہتی ہے وہی میلے کچھلے کپڑے اور جب یہ دک گئی ہے شادی میں تو جو دک میک اپ کر کے گئی ہے تو بتا تیری نیت کس ہے دکھانے کی ہے آئے 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 بولو نظرہ بولو تو باپ کو شرم نہیں آئی حضور فرماتے ہیں جو اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جائے وہ دییوس ہے کیا ہے بولو دییوس کا مطلب یہ ہے کہ بغیرت کون ہیں وہ بولو بولو کون ہیں وہ بغیرت ہے جو اپنی بین کو لے کے جائے بیٹھی کو مگر یہاں پر میری بینیں سنیں ذرا ایک اشارہ کر رہا ہوں یہ نماز ہے دیکھو نماز ہے نماز کا طریقہ یہ ہے دیکھو یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر اور یہ عورت کی نماز ہے اللہ اکبر مرد جب نماز پڑے گا تو ہاتھ پھیلا کر اوپر ہاتھ لے جا کے کہے گا اللہ اکبر اور عورت کہے گی بس یہاں پر ہاتھ لگا کے اللہ اکبر کیوں کیونکہ اس کا اللہ جانتا ہے اس کے چسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے چسم کی بناوٹ اور ہے تو اللہ نے نماز میں طریقہ الگ الگ کر دیئے کہ اس کی بندی نماز پڑتے میں بھی بے پردانہ ہو اگر اللہ نے نماز کا طریقہ الگ کر دیا تو کیا تم شادی میں اورと اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں کھانا کھانے کی جگہ الگ نہیں کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حق ہے بولو تو سید ریان دل لگا کے تو بولو درہ سبحان اللہ مسکرہ کے تو بولو جی لگا کے بولو اے ادھر دیکھو بھائی ادھر دیکھو اور تو کے لئے مشعل راہ کون ہے سیدہ ختیجت القبرہ امی آئیشہ سیدہ فاطمہ بولو تو درہ بولو تو سیدہ سبحان اللہ مگر اب اوٹوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی بولو تو درہ سبحان اللہ شادی علی کی یہ کوئی جہید نہیں ہے مگر جیسی علی کی برات نکلی اس کے بعد پھر کسی کی ایسی برات نہ تو نکلی ہے نہ نکلے گی علی وہ واحد دولہ ہے نبیوں کے بعد کہ جس کی برات کے براتی عظیم شان ابو بکر اور عمر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اورے سنو اس کے براتی صدی صدی کے اکبر ہیں جن کا نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کے براتی عمر ہیں حجورنے پر میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ان کی دولن سیدہ فاطمہ ہیں بولو تو درہ سبحان اللہ دل لگا کے بولو مسکرہ کے بولو ذرا اب ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو یہ جہیز اور یہ جو کہتے ہیں نا جہیز نہیں چاہیے انہیں ہی چاہیے ہوتا ہے بھکاری میں اور جہیز لینے والے میں فرق ہے بھکاری جو ہے کھلاوا بے غیرت ہے اور یہ چھپاوا بے غیرت ہے مسلمانوں کی شادیاں ہوئی نہیں نہیں لمبی لمبی عمریں ہو گئیں باپ پریشان ہے پیسہ نہیں ہے علی کی شادی ہوئی کوئی جہیز نہیں لیا اللہ 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 مگر اللہ نے نام کیا دیا ایک حسن دیا ایک حسین دیا کہتے ہیں مولا علی میری شادی ہوئی میری دولن میرے گھر میں کہتے ہیں میں دولن کو اپنی دیکھ کے رو رہا ہوں اب دولا تو دولن کو دیکھ کے نہیں روتا نا ارے بولو تو سیدرا سبحان اللہ بولو تو صحیح آ رہا دولا تو نہیں روتا نا دولن کو دیکھ کے فرماتے ہیں میں رویا فاطمہ مجھ سے بولی آپ کیوں روتے ہیں میں نے کہا اس وجہ سے آپ کے سبر پر رونا آ رہا ہے کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو ایک جوڑی کپڑے نئے ہوتے ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں جس چادر میں آپ دولن بن کے آئیوں اس میں سترہ پیمت لگے سیدہ نے عرض کی میرے سر تاج اببہ نے فرمایا تھا کہ کپڑے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے میرے نبی نے اپنی لادلی بیٹی کو رست کیا تو سترہ پیمت کی چادر میں اور کا علی کا خیال لکھنا سیدہ کو عرض کرنا چاہیئے تھا اببہ آج تو ایک جوڑی کپڑے بنا دیں مگر وہ بے مثال باپ کی بے مثال بیٹی ہے حضور نے فرمایا میں نے عرض کی تھی اپنی محبت میں حضور سے خیال میں عرض کی تھی میرے آقا میرا ذوق جواب مانگتا ہے اپنی بیٹی کو آج تو ایک جوڑی کپڑے ہوتے آواز آئی میرا امتی اپنی بیٹی کو رفصت کرے تو اس کا دل تھوڑا نہ ہو میری بیٹی فاطمہ کی شادی یاد کر لے ایک دن حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے آئیے میری بہنیں سن لیں ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے تھے اگر آپ صرف عورتوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ سیدہ فاطمہ کون تھی سیدہ ختیجہ کون تھی تو یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا اوہ جو ہے کہ نہیں اے بھائی اے لگ تو یار دیندار رہے ہو حرکتیں تو دیندار والی نہیں ہیں بیٹ جو بیٹے جاؤ جاؤ ادھر دیکھو کون ملنے آئے حضور سے سیدہ بولو سبحان اللہ کون ملنے آیا ہے خاتون جنت ملنے آئی ہیں حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھا امی آشا فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور فاطمہ تشریف لانے ہیں حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ فاطمہ کیسے آئیں جی اببہ یہ ایسے کر کے چادر بندی ہے ایسے کر کے اببہ کیسے آئیں کیسے آئیں فاطمہ اببہ یہ روٹی نکال کے دی حضور اببہ یہ روٹی لے لیجے حضور نے ایک روٹی کا لکمہ موں میں رکھا آنکھوں میں آنسو آئے کہا میرے اببہ کیوں روتے ہیں فاطمہ تیرے باپ کے موں میں پانچ دن کے بعد پہلا لکمہ گیا ہے عرض کرتی ہے اببہ آپ کھا لیجے کوٹے اس کے بعد میں نے آٹا بنایا پھر روٹی بنائی میں نے علی کو کھلائی حسن حسین کو مگر میں نے نہیں کھائی میں نے سوچا پہلے اپنے اببہ کو کھلاؤں گی میں باپ بیٹیوں سے پیار کیا کرو ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں بہنوں سے پیار اب بہنوں کے گھر جایا کرو کبھی کوئی پریشانی آ جائے نا ہم جیسے لوگوں سے دعا نہ کراؤ اپنی ساری بہنوں کو گھر پر دعوت دے دو ایک بار اگر تمہاری بہنوں نے امین کہہ دیا میرا دل کہتا ہے کہ اللہ فضل فرما دے گا بیٹیوں کے گھر جایا کرو بیٹیاں باپ کو یاد کرتی ہیں اس کا باپ بیٹی کے گھر نہیں جاتا بھائی نہیں جاتے وہ کمزور ہو جاتی ہے اسے تانے ملتے ہیں اپنی سسرال میں تیرا باپ آتا نہیں تیرے بھائی تجھے چاہتے نہیں اور پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے اپنی بہنوں کو کمزور نہ ہونے دو میرے بھائیوں چھے کرو پیار کیا کرو اپنی بہنوں سے انہیں اہمیت دو ان سے محبت کرو مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں پندرہ دن کے بعد اپنے گھر میں آیا ذرا زور سے بولے سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستگ دی میری بیمی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا کوئی ضرورت نہیں کسی تعویز والے کے پاس جانے کی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس سے تعویز لکھ رہے ہیں اس والے اس سے تعویز لکھ رہے ہیں اتنے پیسے لگیں گے اتنے میں ان کا مخالف نہیں ہوں حالانکہ میں ایک بات دیکھ رہا ہوں جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہے وہ برکت کے تعویز لکھ رہے ہیں یہ بات الکسی ہے یہ الکسی بات ہے مگر میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے میری طرف دیکھو آپ یہ نہ سمجھنا میں کوئی تعویزات کا مخالف ہوں میرے باپ میرے دادا پردادا میں اپنی ایک خانکہ کا انسان ہوں آج بھی میرا پورا خاندان تعویز ہی کرتا ہے وہ اس کے مجھے تکلیف نہیں ہے مگر میں یہ جانتا ہوں کہ دین جب بھی بیان کیا جائے چندی مار کے بیان نہیں کرنا چاہیے یہ بات ہے حق ہے حق ہے حضور حق ہے میاں حضور دین بیان ہو کھل کے ہونا چاہیے یہ جو تعویز ہے بانتی ہے بکری کی طرح کہتی ہے میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے یہ جو تعویز کرتا ہے اس کی والی خود اس کے قبضے میں نہیں وہ کیا تعویز میں برکت دے گا تو سن میری بیٹی جب تیرا شہر آئے تو مسکرہ کے سلام کر دینا یہ سیدہ خاتون جنت کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کی منحوس ترین عورت کی پہچان ہے پورے دن ٹھیک رہے گی شام کو آنے کا ٹیم ہوگا شہر کا تو مو بنا کے بیٹھ جائے گی یہ منحوس عورت کی پہچان ہے ایسی عورتیں اپنے آدمی کی زندگی جھنم بنا دیتی ہیں دنیا میں اس کے پاؤں کا اپنے گھر آتے با جاؤں کے نہیں جاؤں کیا پتہ کون سا کیس کھول دے گی بھی جاگے اور وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹنے سلیقے مند شاکھوں کا لچک جانا ضروری ہے مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوا کبھی تین دن کا فاقہ کبھی چار دن کا مگر کبھی فاطمہ نے مو بنا کے استقبال نہیں کیا جب بھی میرا استقبال کیا مسکرا کے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کہتے ہیں مولا علی ذرا دل لگا کے بولو مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی بی بی سے کہا مجھے بھوک لگی ہے فرماتے ہیں انہوں نے مجھ کو کچھ دے دیا کھانے کے لیے وہ پانی پینے کے لیے میں نے کہا پیاس نہیں لگی تھی سیدہ بھوک لگی ہے کہتے ہیں وہ اندر چلی گئے میں نے آواز دی فاطمہ باہر تشریف لائیں وہ نہیں آئی پھر میں نے کہا فاطمہ باہر تشریف لائیں پھر وہ نہیں آئی پھر میں نے آواز دی وہ اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی میں گیا تو تونوں عالم کے مالک مختار کی بٹیا رو رہی ہیں میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں فاطمہ کہلے گی میرے سر تاج میں آپ کو کھانا نہیں دے پائیں وہ آپ بھوکے آئے ہیں سفر سے کہا کیوں رو رہی ہیں پھر رونا کس بات کہا کیوں نہیں دے پائیں کہ آپ گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا آج بھی آپ کے بچے کئی دن کے بھوکے ہیں ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے اللہ اکبر مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا فاطمہ دلوں کے حال جانتی ہے میں نے پوچھا آپ نے مجھے بتایا کیوں نے کہلے گی اس وجہ سے نہیں بتایا میرے اببہ فرماتے ہیں علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو کہتے ہیں مولا علی میں بیٹھ کے دونے لگا میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر میری فاطمہ بھی روئی میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ کہلے گی آپ تو چلے گئے تھے مگر سولہ دن سے نبی کی کہا میرے اببہ کے گھر میں چولا نہیں جلا ہے میرے اببہ کے گھر میں مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا تھا میں بلکل جائب تھک کے آیا تھا اپنے بچوں کی بھوک کی خبر سن چکا تھا مگر میں بھرس گھر سے نہیں نکلا مگر جب حضور کی بات سنی تو میں جنگل گیا میں نے کہا باغ والے سے کوئی مجھ سے کام لے لو اس نے کہا ایک خجود دوں گا میں تمہیں اگر ایک ڈول پانی کا دو گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈول نہیں تین دو تین دول نکالے کہتے ہیں میں تھک گیا تین دول نکالتے نکالتے اللہ اکبر آپ کا باپ آپ کا چاچا دایا پھوپا خالو کوئی بہن ہوئی اگر کمزور ہو اور مزدوری کرتا ہو تو اسے اپنانے میں برا مت ماننا میں اس میفل میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں میرا باپ مزدوری کرتا تھا جنگل میں گھاس کھوتا تھا اور میرا باپ پھر مدینے ملا کے بیٹھتا بھی تھا مگر مجھے اپنے باپ علی پر فقر ہے ارے وہ شرمائے ہیں جس کے باپ نے حرام کی کمائی کھلائی ہو وہ کیوں شرمائے ہیں جس کا باپ خود پسینے کی کمائی کھلاتا ہے فقر سے کہا کرو میں مزدور کی اولاد ہوں فقر سے کہا کرو میرا باپ رکشہ چلاتا حرام کی کمائی نہیں کھاتا اللہ اکبر مولا علی کہتے ہیں میں کمزور میں نے بڑی مینے سے کام کیا فرماتے ہیں میں نے سترہ ڈول نکالی جب میں نے سترہ ڈول نکالے اور میں نے پھر مجھے سترہ خجور ملے تو میں نے ایک بھی خجور چکھا تک نہیں میں بھوکاتا حالانکہ میں حضور کی بارگاہ ملے گیا سرکار نے خجور دیکھ کے فرمایا اے علی اے میرے علی یہ بتا تو ارے بچے بھوکے حسن حسین فاطمہ تیری بی بی بھوکیا ان کو نہیں لے کے گئے میں نے عرض کی حضور مجھے فاطمہ سے بھی زیادہ مجھے حسن سے بھی زیادہ مجھے حسین سے زینب سے زیادہ آپ سے محبت ہے میرے آقا آپ سے محبت ہے میرے نبی نے دون ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کیا دعا کی اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا حضور پھر میرے گھر گئے کہتے ہیں میرے حسن کو اٹھایا میرے حضور کا نواسہ اتنا کمزور تھا کہ حضور نے اس کی گھٹلی نکال کے جب موں میں دینا تو حسن نانا کو دیکھ کے مجھے دیکھ کے رونے لگتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ستر سے پانچ مانچ لاکھ لوگوں کو مدینے میں لوگ افطار کراتے ہیں میرے حضور مفتی آزم ہند فرماتے میرے نبی ایک دن بیٹھ کے نماز پڑھ رہتے ہیں صحابہ نے دیکھا عرض کی حضور ہم نے آپ کو بیٹھ کے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا آج کیا بات ہے میرے آقا نے فرمایا آج میں نے ساتھ دن سے کچھ کھایا نہیں ہے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا میرے صحابہ میں اس وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں اممہ آشہ فرماتی سارے لوگ خجور کی گھٹلیا پھیک دیتے تھے حضور نہیں پھیک دیتے تھے پیتے تھے اللہ اکبر جب پیٹ پہ پتھر بنتا تھا نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نمبر میرے ملک یعنی بہن میرے آقا باپ سے زیادہ مہربان ماں سے زیادہ مہربان میرے سرکان کتنا پیار کرتے کہ اپنے پیٹ میں تو پتھت مدائے مگر ہم غنگاروں کی بھوک کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے حضور نے کس کے لیے دعائیں مانگی ہے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے میں کبھی کبھی کاب جاتا ہوں کہ کیا میرے لیے بھی حضور نے دعا مانگی ہے پھر میں کہتا ہوں ہاں تو بھی وہ نالائق موجود ہے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت میں لاکھو سلام یہ امت عام امت نہ تھی مگر یہ آج اپنے پیغمبر کو بھول گئی تم نے کس پیغمبر کو بھولایا ہے اس گھر کے چکر میں تم دنیا میں لگ گئے دنیا دھار بن گئے یا تمانا کاروباری سب کچھ ہے نہیں نہیں میری بیٹی اور میری بہنوں کل قیامت کا دن ہوگا تمہیں حضور کو جواب دینا ہوگا اور میری بہنوں قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کو بھی جواب دوگی نبی کی بیٹی کو بھی جواب دوگی حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کے وصال کا وقتہ رو رہی تھی میں نے پوچھا فاطمہ کیا رونے کیا آپ کو موز سے گھبرات ہے کہا نہیں نہیں مجھے یہ سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا ہے بعد مننے کے جنازہ نکلتا ہے تو مئیہ ٹھلتی ہے میں سوچ رہی ہے جیتے جی تو پردہ کیا ہے گئی میرے وصال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے ہم نے کہا آپ کا جنازہ ٹھک کے لے کے جائیں گے اسمہ بنتی امیز نے کہا جیسے ہفشاں میں لے کے جاتے ہیں بیسے لے کے جائیں گے نبی کی بیٹی مسکرائی اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سائی نسبت حضرت زہرہ عزیز اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے یہ عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ کو دیکھو حسین و حسن کی ماں ہے تین وجہ سے بلند ہے علی کی بی بی ہے نبی کی بیٹی ہے مگر سنو میرے امام نے جب سیدہ کی تعریف کی ہے تو ایسا احتیاس سے کام لیا میرے امام اہل سنت نے کوئی آلہ حضرت کی طرح عدب کر کے تو دکھائے اہل بیٹ کا پوری ہدائے کے بخشش میں کہیں بھی آلہ حضرت نے لفظ فاطمہ کا اجتماع نہیں کیا کہیں کہا سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام جس کا آچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس رتائے نذاحت پہ لاکھو سلام میرا امام پوری ہدائے کے بخشش میں اور جب اقبال نے کہا تھا لوگوں نے کہتا اس سے بڑا شیر کوئی کہہ نہیں سکتا اہلہ بیٹ کی شان میں جیسا اقبال نے کہا ہے کہ مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزین عزیز نسبت حضرت زہرہ عزین میں کہتا ہے اقبال مریم اس وجہ سے بلند ہے عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ حسین حسین کی بیبی ماں ہے اور آلی کی بیبی ہے نبی کی بیٹی ہے مگر میرا امام جب کہتا ہے تو سب سے آگے کہتا ہے اگر اقبال سنتا تو مرید ہو جاتا کوئی لابسی کوئی بتمیز میرے عالی حضرت کا جواب کو لے کر کیا ہے میں پوری زندگی غلام بن جاؤں گا میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجے نور امہ نور او نور نور اے مطلق کی کنیر اللہ رہ لینا نور کا فاطمہ وہ ہے جو خود نور ہے اس کا اببہ نور ہے اس کے بیٹے نور ہے اس کا پہ اس کا شعور نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دوہے دے نور تیرا سب کھرانا نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیرت آخری بات اے بھائی بیٹھ جاؤ ایک منٹ آخری بات آخری بات دو منٹ سن لو بیٹھ جاؤ چلے جاؤ ادھر دوڑ 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 بولو سبحان اللہ مسکرا کے بولو دل لگا کے بولو ابھی میری طرف دیکھو ادھر دیکھو دنیا میں کتنے دن رہنا ہے بتائیں میں نے اپنے ان ہاتھوں سے سترہ سترہ سال کے جوانوں کو غسل دیا اور میں نے جب اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا تھا تو یہ پردہ میرے اوپر سوڑ گیا تھا کہ اب بچوں گا میں بھی نہیں میرے باپ کی موت میرے تایا کی موت میرے گھر کے اور کچھ لوگوں کی موتوں نے مجھے احساس کرا دیا کہ میں جلدی سے مننے والا ہوں میں جب اسے غسل دے رہا تھا سترہ سال کے جوان کو تو اس کے سر کے نیچے میں نے ہاتھ ڈالا جب ہاتھ ڈالا تو اس کے سر میں پوس مٹم ہو گیا تھا تو میری انگلی پر اس کی ہڈی لگی اور وہ بھٹی بھی ہڈی تھی تو میری خون نکل گیا میں رویا ایک صاحب بلو تکلیف ہو رہی ہے میں کہاں تکلیف نہیں ہو رہی ہے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی نرمی کر دے نرمی میں سوچتا ہوں جب نرمی کرتا ہے غسل سے وہ کہتا ہے تو جب وہ سے پوس مٹم ہوتا ہوگا تو میں نے ایک مولانا صاحب کا پوس مٹم دیکھا تھا تب سے کام گیا ہوں چیر دیتے ہیں پورا اوپر سے لیکن نیچے تک پورا پھار دیتے ہیں سر کو اتار دیتے ہیں پھر بڑے بڑے موٹے سوجے سے سیتے ہیں اور اس کو پھر لگاتے ہیں اسٹک اور وہ بھی پلاسٹک کی دوری سے اسٹک لگاتے ہیں میں نے کتنے پوس مٹم والے لوگ دیکھیں بیان نہیں کر سکتا ان کی بات پھٹے ہوئے جسم جوان ہو کے موٹر سائیکلوں پہ دوڑتے ہوئے لڑکے وہ سمجھتے تھے انہیں موت نہیں آئی گی مگر آگئی میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ دن راست سفر میں رہتا ہوں میرے مالک پوس مٹم والی موت سے بچا لے موت کتنی سخت ہے عیسیٰ اپنی مریم کے پاس گئے کہہ لگے میری ماں مریم وہ مرنے کے عیسیٰ جوان ہو گئے امام قبر میں میری ماں مریم میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں میں مرد زندہ کر لیتا ہوں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں بولتو کہتو زندہ کرو اندر سے مریم کی آواز آئی میرے بیٹے مریسیٰ نہ مجھے روغ نکلتے والے اتنی تکلیف ہی تھی اس کا احساس ابھی تک اللہ حکم اسرائیل ساری ہڈیاں توڑ دیتا ہے سارے چوڑ حضور فرماتے ہیں اگر زبان کی جان نہ نکلے نا مردے کی روح نکلتے وقت تو ایسا چیخ ہے گا کہ سارے جانور چرنا بھول جائے گی لوگ اپنی بی بیاں چھوڑ دیں عمر فاروق عظم اے میرے آقا عمر زمین پہ مدینے میں لیٹے ہیں اپنے بیٹے سے گرے ہیں میرا خاک پہ میرا سر رکھ دے پورا پھاڑ دی وہ نیچے سے چاکو لگایا اور جب دودھ پی آئے تو ساری آنٹوں کے ذریعے خون کے ذریعے نکل گیا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں میرا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے تو انہوں نے زانوں پہ رکھ دیا زانوں پہ نہیں زمین پہ رکھ زمین پہ رکھ زمین پہ رکھ دیا اپنی ناک رگڑ کے اور آپ نے اپنی ناک رگڑی اور اس کے بعد ریت میں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ میں نے خاک میں اپنا مو رکھ دیا لوگ کہتے ہیں عمر بہت بڑا انسان ہے بادشاہ یہ وہ ہے مگر عمر تیرا محتاج ہے اگر تُو نے مجھے اس وقت مجھ پہ رحم نہ کیا نہ میری موت کا وقت ہے تو عمر ہلاک ہو جائے گا عمر ہلاک ہو جائے گا فرمایا میرے آقا نے آج عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فقر کر رہے ہیں اور عمر پہ خاص طور سے فقر کر رہے ہیں عمر کا محل حضور نے جنت میں دیکھا مگر کہتے ہیں میرے مالک آج عمر پہ رحم کر دے حضرت علی کی رو نکلنے کا وقت قریب آیا تو کہلے گے مالک مجھے معاف کر دے بجھ پہ فضل فرما دے علی کے عمال بہت تھوڑے ہیں میرے مالک ارے جس کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہو اس علی کے کیا عمال تھوڑے ہو سکتے ہمیں سکایا تو گیا تا خوف محبت ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیو حضرت ابو حریرہ کبھی سال ہونے والا رو رہے ہیں کبھی رنگ چپ پیلا ہوتا ہے کبھی سفید سرخ ہوتا ہے کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ اتنے بڑے محدث ہیں کہتے ہیں بات یہ ہے حضور نے فرمایا مرتے وقت پتا چل جاتا ہے جنتی ہے بندہ یا جہنمی فرشتے آ کے بتا دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں مالک ابو حریرہ کو جہنم سے آزادی دے دے تمہاری راتوں کی تنہائیاں برباد ہو گئیں نوجمان لڑکو حضور فرما تے جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا میرے آقا کریم فرما تے غیر عورت سے جسم کا لگنا اتنا برا ہے سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں یہ جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے ایک حدیث قسی میں نے سنی اللہ کے رسول فرما تے اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں زانی کو اگر ماہ بھی کر دوں تو جنت میں اپنا دیدہ نہیں کراؤں گا آج زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں کیوں ذرا سے دیر کے مزے کے لیے اللہ کی نظر سے گر رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یاد رکھنا وہ رات میں رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے وہ رات میں ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے وہ رات میں گندی فلمیں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے وہ رات میں مسلح پہ رونے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے وہ رات میں نمازیں پڑھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے وہ رات میں مستیاں کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اس کورکپور شہر میں یا سٹی میں جتنے لوگ ہنگامی صورتحال میں بتمیزیاں کرتے ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے جن کے گھروں میں ٹیمیاں بڑی بڑی چل رہی ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے اور جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں وہ نے بھی دیکھ رہا ہے وہ قافل نہیں ایک لمحے کے لیے اس کو سب کا پتہ ہے اور یاد رکھو تمہارا سب کا حساب ہونے والا ہے میرا حساب ہونے والا ہے ہم سب کا حساب ہونے والا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری یہ آخری باتیں ہیں میرے دل کی یہ باتیں آخری اپنے دل میرے اپنے اپنے پاس لے کے جلے جاؤ کہ موت قریب قریب آ رہی ہے موت سخت ہے اور بہت سخت ہے موت اپنے رف سے توبہ کر لو اس سے کہو مالک کے ماف کر دے تو بڑا ہی کریم ہے تو ماف کرنے والا مہربان ہے ایک صحابی ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن حضافہ یہ جو ہے نا یہ جنگ کرتے کرتے ہدا تمہارے کے دور میں صحابی ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے سنو نگاہ کی پاکیزگی سب سے بہترین پاکیزگی ہے غوث عادم فرماتے ہیں کپڑے پاک کرنا اتنی بڑی بات نہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ و دل کی پاکیزگی ہے اقبال کہتا ہے خرر نے کہہ بھی دیا اللہ علیہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور باسف علی باسف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی اور بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے وہ نگاہ کا عادل ہے مسلمانوں عادل بنو اور کیسے بنو اپنی نگاہوں کا کنٹرول کرو کہ لگا حضور نہیں یہ بڑا طاقتور آدمی ایک ہزار لوگوں کی قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے اللہ اکبر تو بادشاہ بلک ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے ہم اسے اپنا کمنڈر بنائیں گے سیابی سے کہا بتا کتنے پیسے چاہیے تجھے اسلام چھوڑنے کے لیے سیابی بولا سنوے اگر مجھے پیسے کمانے ہوتے تو مدینے میں تجارت کرتا جہاد کے لیے نہیں نکلتا سون یہ اپنے بات رکھ لے اس نے کہا اچھا دیکھ میں بادشاہ ہوں اگر تُو چاہے گا تو میں تجھے بدیر تک بنا سکتا ہوں اسلام چھوڑ دے اتنے بڑی تجھے سنت تو یہ اتنا بڑا ہوتا دے رہا ہوں اتنی بڑی تجھے جسنت دے رہا ہوں تو وہ سیابی بولا سنوے تیرے جیسے بادشاہ نہ جانے کتنے آئے تھے اور قیامت آتے رہیں گے مگر سیابی ہوں میں میرے بعد اب کوئی صحابی نہیں آئے گا سبحان اللہ صبحان ملو تو سیدرہ صحابی کوئی صحابی کوئی بادشاہ نے کہا میرے سے سولی پہ چڑھو اس کا وزیر بولا ابھی ہے ایک صورت اور ہے وہ اپنی جوان لڑکی کو لے کے گیا یہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ بن حضافہ اس نے اسے بیکار سے کپڑ پنائے میکپ کرایا کہ اس کا ایمان چھینا ہے کسی طریقے سے وہ گئی اور میاں دو تین گھنٹے بیٹھی رہی نظر اٹھا کے کبھی نماز پڑھتا ہے صحابی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے تو درود شروع کر دیتا ہے بار بار درود پڑھتا ہے عورت نے جب دیکھا پجر کا ٹیم ہو گیا چھوکے دیکھا انسان ہے یا کوئی جنات ہے کون ہیں جب ہاتھ لگایا چاہے ہاتھ نہیں لگا نہ میرے نبی نے منع فرمایا ارے تو میں وہ حسینہ ہوں مجھے جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھتا ہے بھیڑ لگ جاتی ہے مجھے دیکھنے والوں کی تو کون سا انسان ہے کتنا در اٹھا کے نہیں دیکھتا کیا معاملہ ہے کہ لگا میں نے آمنہ گلال کو دیکھ لیا ہے اب کسی کے چبہ دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی عورت بولی یہی سوالہ نشہ مجھے بھی چڑھائے گا کب بالکل تم یہاں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی بہار کو نکلی تو پردہ کر کے نکل رہی تھی باپ نے کہا تو تو ایمان چھیننے گئی تھی ایمان لے کے آگئی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عورت بولی مسلمانوں کا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا اللہ 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 تو پردو میرا دل کرتا تا ایک ہزار جانے ہوتی تو ایک ایک کر کے خربان کرتا چلا جاتا دروت ترے نام پہ جا فدا بس ایک جا تو کیا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا یا کروں کروڑو جہاں نہیں بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ خدا کا واسطہ ہے تمہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی میری محنت خرام مت کرو بیٹھ جاؤ عجیب لوگ ہو آپ یہ ممبر والوں سے زیادہ عقل ہے آپ کو یہ کس طرح کے لوگ ہو آپ آگل ہو کیا بیٹھ جاؤ بھائی انسان کب بنو گے میں حدیث بیان کر رہا ہوں بیٹھ جاؤ بھائی توجہ کرو نگاہوں کی باقیزگی بولو نگاہوں کی باقیزگی سب سے زیادہ آج کے بعد جب تمہاری نگاہیں چلیں تو نگاہیں بالکل جھکی رہنی چاہیے میرے بھائیوں موت قریب قریب چلتے آ رہی ہے موت ہم سب کو قریب کرتے چلی جا رہی ہے اور موت اتنا قریب کر رہی کہ ہم سب موت کے قریب ہیں میری طرف دیکھو اور غور کرو توجہ کرو میری طرف دیکھو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے رب سے توبہ کرلو صحابہ اکرام کی آنکھوں کی حیاء کا صدقہ مانگو اور کہو اے اللہ ہمیں صحابہ کا صدقاتہ کر دے اہلِ بیت کا صدقاتہ کر دے ہماری جہان پر فضل فرما دے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میری طرف دیکھو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو اسی رمضان کے مہینے سے ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی تقریح غتم کر رہا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اس کا نام تا کفل وہ ہر رات نہیں لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا ہر رات نہیں لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا ایک رات ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور وہ جب اس نے اس کے قریب گیا اس نے جب اس لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ رون لگی اور وہ جو کام گئی اس نے جب اسے کامتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں رو رہی ہے کہا تجھے پیسے نہیں ملے ہیں کہا پیسے تو ملے ہیں کہا پھر روتی کیوں ہیں کہا سب کچھ پیسے نہیں ہوتے کہا کیا مطلب کہا بات یہ ہے سب کچھ پیسے نہیں ہوتے میرا باپ مر چکا ہے میرے بین بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی بدکاری کرنے نہ آتی کبھی اپنے جسم کو بیچنے نہیں آتی کبھی میں اپنا جسم نہیں بیچتی کہا تمہیں در کس بات کا ہے کہا در اللہ سے ہے میں اپنے رف سے ڈر رہی ہوں اپنے کریم رف سے ڈر رہی ہوں اپنے رحیم رف سے ڈر رہی ہوں میں اپنے کریم سے کہہ رہی ہوں مجھے معاف کر دینا میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا کام کرنے نہیں آتی تو سنو میری طرف توجہ کرو غور کرو جب وہ روئی جب وہ روئی تو اس کا دل دھل گیا کفل کا یعنی اس کے رونے سے لڑکی کے کفل کا دل دھل گیا ہمیشہ کہ گنے گار کا دل دھل گیا اس سے کہا لے تجھے میں نے اپنی بہن بنایا چلی جا سارے پیسے دے کے بہن بنا کے بھیج دیا وہ تو چلی گئی یہ سجدے میں گیا اور سجدے میں جا کر رونے لگا اور کہہ لگا مالک اگر میرے جیسا گنے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے میں گناہوں میں لگاوا بندہ ہوں میں تجھے بھول چکا تھا میرے مالک میرے قریب میرے رہیب میں چور ہوں میں نے راتوں کو گناہ کیے میرے مالک ایک بار آئی تھی میں نے ہاتھ لگایا کام گئی میں نے دکتری عزتیں لوٹی ہیں میرے مالک مجھے معاف کر دیں مجھے باف کر دیں اگر میرے جیسا گنگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا قریب بھی کوئی نہیں اتنا رویا کہ اس کے دل کا دورہ پڑ گیا مر گیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی صبح کو جنازہ تک نہیں اٹھاتا تھا اللہ وکبر کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا اتنا رویا اتنا رویا کہ مر گیا صبح کو تپیر تک جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آئے زانی کا جنازہ اٹھائیں گے بدکار کا ہم تو نہیں ہاتھ لگائیں گے جب کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا تو اس کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں اللہ نے فرشتوں کو پھیجا اور بڑے بڑے جلی لفظوں میں لکھ کے آئے فرشتے ان اللہ قد غفر لکفل یہ جو کفل ہے نا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے او مالک کیوں بخش دیا کیونکہ وہ چھپ کے چھپ کے رویا تھا اللہ اکبر آنسو کہیں نہیں بکتے کبار کی دکان پر ٹین کا پیپا بک جائے گا مگر آنسو نہیں بکتے کوئی آنسو کا خرید رہا نہیں مگر میرا اللہ کہتا ہے میں آنسو کا خریدار ہوں آنسووں کا خریدار ہوں وہ کہتا ہے تُو اتنا رولے کہ تیرا ایک آنسو اور میں ایسا خریدوں گا کہ تجھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دوں گا تیرا ایک آنسو نکل جائے بس تُو ایک بار دل سے کہہ دے اپنے رف سے اس سے کہے مالک میں گنے گار ہوں رمضان کے مہینے میں اپنی مٹر گشتی کرنے والوں روزہ نہ رکھنے والے تمہارے نبی نے پیٹ میں پتھر باند باند کے تمہارے لئے دعائیں کی ہیں سیابہ اکرام نے کھجور کی گھٹ لیا جوس جوس کے روزے رکھے ہیں اپنے پیغمبر کو یاد کرو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں دونوں ہاتھ رکے بتیں نیچے ہاتھ کر لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے دونوں ہاتھ رکے بتیں نیچے ہاتھ کر لیں علماء سے نہیں کر رہا آپ کا تو میں خادم ہوں آپ گردن کڑا سکتے ہیں نیچے ہاتھ کر لیں دیکھو یہ محفل ہے اللہ بھی دیکھ رہا اس کا رسول بھی دیکھ رہا کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن کڑا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی دکھا لیں گے وہ نوجوان لڑکے کھڑے ہو جائیں صرف دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آج سے نماز کے پاہمدی کے جذبات میں کوئی کھڑے نہ ہونا ماں باپ منا کریں گے تو ان کی ماننا نہیں اس معاملے میں صرف ڈاڑی دکھانے والے کھڑے ہو جذبات میں بیٹھ جائیں وہ کھڑے ہو جو کہیں آج تک جیئے تھے فیشن کے لیے دنیا والوں کے لیے مگر میرے تاج شریعہ نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ڈاڑی دکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں جذبات میں نہیں سمجھ سو سمجھ کے آج سے پوری ڈاڑی دکھانی ہے مدانی کٹانی نہیں ہے پکا بات ہے بھائی ہاتھ اوپر کرو میرے ساتھ کو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ پانچوں وعد کی نماز کی پابندی کے ساتھ بیٹھ جائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن بیٹی کو آج سے پردے کے لیے کہیں گے دونوں ہاتھ رکھے گئے انشاءاللہ دونوں ہاتھ رکھے گئے انشاءاللہ مسلکہ آلہ حضرت پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اب آپ سنیں یہ شبیر برکاتی صاحب آئے ہیں یہ جتنے اچھے ناتخواں ہیں وہ تو آپ جانتے ہوں گے میں انہیں جانتا ہوں یہ ایک اچھے عاشق رسول ہے میں نے مدینے میں ان کے ساتھ دو تین دن کا وقت گزارا ہے اور ان کی جو خاصیت ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ جو ان کے اندر نماز کی پابندی ہے جو عموماً ناتخواں میں بہت کم پائی جاتی ہے ہے نا ایک ناتخواں بڑی باتیں کرتے ہیں مسلکہ آلہ حضرت کی تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی جان ایک بات بتاؤ مسلکہ آلہ حضرت میں نماز بھی ہے کی نہیں ہے وہ شرم آگئے ہیں جو ناتخواں نماز پڑتا ہے نا اللہ اسے ترقی دیتا ہے ہے نا تو یہ ہمارے شبیر برکاتی صاحب قبلہ تشریف لیا ہے میں اپنے آپ تقریر عضوات کر رہا تھا تو میرا خاص وقت تھا تو طرح سا مجھے عضوات ٹھیک نہیں لگا مگر میں اب بگر کسی بری لگاؤ نا تو میں معافی چھاتا ہوں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لیتا ہے تکبر قبط اپنے اوپر ہاں واسف علی واسف کہتے ہیں لمبا جانا ہے تو معاملے ساپ کرتے بھی جاؤ ہاں جلدی جلدی ہاں کسی سے معافی مانگ لو کسی کو معاف کر دو زیادہ لمبی چیزیں دیکھنی نہیں چھئی یہ جگہ جھگڑا ہو رہا تھا دو لوگوں میں وہ میں ان کا فیصلہ کرانے کیا تو وہ مانی نہیں رہتے یہ کہہ رہتا ہے اس کی گلتی یہ کہہ رہتا ہے اس کی گلتی بیس پچیس منٹ ہو گئے یہ بات ہوتے ہیں وہ اس کی گلتی ہے وہ اس کی گلتی ہے میں نے کہا بھائے میری گلتی ہے دونوں کی نہیں تم میں سے کسی کی بھی آپس میں محبت کرو تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ایک بادہ اور لینا چاہتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے صحابہ اکرام نے جنگیں لڑی ہیں روزے رکھے آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے انشاءاللہ تیس سو روزے رکھیں گے دونوں ہاتھ رکھے کوئے انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ اور کبھی خالی پیٹ پہ اللہ کے سامنے رویا کرو دیکھو یہ آخری باتیں کر رہا ہوں نماز کی عادت ڈالو میری تقریر کا مطلب یہی تھا کہ آج سے سجدے شروع کرو دردر پہ مت رویا کرو رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے سب کے سامنے اور سنو میری بات سنو اللہ کی رحمتی آواز دیتی ہے کہ تُو کسی کے سامنے بھی روئے گا اب تُو کبھی سر اٹھا کے اس کے سامنے چلے گا کہے گا بھول گیا میں نے تری وقت پہ تیرا کام کیا تھا آج اپنی اوقات بھول گیا سن اگر تُو دنیا میں کسی کے سامنے روئے گا تو وہ تری نظر اٹھنے نہیں دے گا اللہ فرماتا ہے میرے سامنے روح وہ اٹھنے نہیں دے گا میں چھکنے نہیں دوں گا یہ میں تقلیخ ختم ہی کر رہا تھا انہوں نے ناظم صاحب نے کہا کہ آج منٹ دس منٹ اور بھول گی غوث پاک کی بات کر رہے ہیں ضرور سے بھولو سبحان اللہ غوث اعظم جیلانی سے